اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لکھنو ادریس بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت مشہور بریانی ہے یہ عوضی بریانی ہے عوضی بریانی نورمل بریانی سے تھوڑا سا الگ ہوتی ہے مسالے کم ہوتے ہیں اس میں اس کا طریقہ الگ ہے اس میں خوشبویں زیادہ ہوتی ہیں اور جو ابھی تک آپ نے بریانی دیکھی ہوگی یا پھر کھائی بھی ہوگی انشاءاللہ اس سے بہت مختلف ہے عوضی بریانی یخنی میں زیادہ بنتی ہیں اس کے گوشت کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے بہت طاقتور گوشت ہوتا ہے بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے بس مہارت یہ ہے کہ ہر چیز کا توازن بہت ضروری ہے تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کریں اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ادھر ایک بول لے لیا ہے بول میں ہم ڈالیں گے چاول چاول میں نے لیا ہے انڈیا گیٹ باسمتی رائی جب بھی بریانی بنانا ہو تو چاولوں کو لینا اچھا بہت ضروری ہے اچھی کوالٹی کا لیجیے گا تب ہی بریانی کا اصل ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے دھو کے چار سے پانچ بار میں دھونگی اس کو اور دھونے کے بعد آدھے گھنڈے کے لیے اس کو رکھ دوں گی بھیگا کے اس بریانی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یخنی تیار کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کلو گرام لے لیا ہے مٹن مٹن میں نے لیا ہے روالدار کیونکہ اس سے بریانی کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے تو اور یہاں پہ لے لیا ہے دو ٹیبل سپون لہسون ادھرک کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈیول ٹی سپون ہے نمک نمک اور میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک اوڈن لیجیے گا ٹو ٹیبل سپون ہے سونک چار سے پانچ ہری لیچی چار سے پانچ لونگ جاویتری کا فول چھوٹا سا دالچینی کی ٹکڑے ہیں چھوٹے دو ایک بڑی الائچی ہے جائفال کا ٹکڑا ہے چھوٹا ون ٹی سپون کالی مریچ ہے اس بریانی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دودھ کا استعمال کیا ہے اور یہ ہے تین کپ یعنی کہ یہ ہے سکس ہنڈر گرام اور یہاں پہ ہیں کچھ مسالے دو پینچ ہے فوٹ کلر ون ٹیبل سپون سونک کپ آورڈر ہاف ٹی سپون ہے بھونے زیرے کپ آورڈر ون فوٹ ٹی سپون الائچی پورڈر اور یہ ہے ہاف ٹی سپون شکر ون تھرڈ سپون ہے جاویتری کا پورڈر ون تھرڈ سپون ہے جائفال کا پورڈر اور یہ ہے دو پینچ میں نے لے لیا ہے زافران اس کو پانی میں بھگو دیا ہے اور یہ ہے ون ٹی سپون روز وارٹر ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر تو سب سے پہلے ہم اپنے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آدھے گھنٹے پہلے ہی بھگا کے رکھ دیا تھا ساڑھے تین لٹر میں نے پانی لے لیا ہے پانی میں بوائل آ گیا ہے پانی میں ہم شامل کر دیں گے تیز پتہ ایک یہ شامل کر دیں گے چار سے پانچ لانگ اور چار سے پانچ ہری لائچی ایک بڑی لائچی دو دالچینی کے ٹکڑے یہ شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے بھر کے تین سے چار ٹی سپون ہے نمک نمک تھوڑا کھلتا ہوا جائے گا اور یہ ہے ایک ٹی بڑی سپون بھر کے تیل چاول اسے کھلے کھلے ہوتے ہیں تیل ضرور شامل کر دیں گے پانی میں بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول جو ہم نے باسمتی انڈیا کے رائس بھیگا دیا تھا آدھے گھنٹے پہلے دس سے بارہ منٹ ہم کھ کریں گے چاولوں کو جب تک ہمارے چاول ایٹی پرسل کھوک نہیں ہو جاتے بارہ منٹ ہو گیا ہے چاولوں کو پکتے ہوئے تو اب ہم اپنے چاولوں کو چھان لیتے ہیں یہاں پہ بہت کیارفول ہو کے رہیے گا کیونکہ ایک دم سے یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو ہم چاولوں کو چھان کے ایک سائٹ میں رکھ لیتے ہیں چاولوں کو ایک سائٹ کر دیا ہے اور ادھر میں نے لے لیا ہے پریشر کھوکر پریشر کھوکر میں میں نے اپنا مٹن ٹرانسفر کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم لہسو ندرک کا پیسٹ لال میچ پوڑر نمک شامل کر دیں گے اور یہ جو ہم نے مسالہ لیے تھے کھڑے یہ سب اسی میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو جتنے بھی کھڑے مسالے لیے ہیں مسلن کلوت میں ایک پوٹل ہی بنا کے ڈال سکتے ہیں 1 kg ہمارا مٹن ہے تو ہم اس میں آدھا لٹر پانی شامل کریں گے کیونکہ ہمیں 90% مٹن کو کوک کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں لگا دیں گے پریشر کوکر کیلٹ ہائی فلیم پہ ایک پریشر آنے دیں گے پریشر آنے کے بعد لوٹو میڈیم پہ کر دیں گے اور اس کو 9 سے 10 منٹ کے لیے ہم کوک کر لیں گے کیونکہ ہم کو مٹن 90% کوک کرنا ہے پریشر کو خود سے ریلیز ہونے دیا اور اب مٹن کے پیسز کو نکال لیں گے اور یکنی کو چھان لیں گے کیونکہ ہم نے کھڑے مسالے جو ڈالے تھے مٹن کے پیسز کو الگ رکھنا ہے اور یکنی کو الگ رکھنا ہے اس طرح سے نکال لیں گے جس پین میں ہمیں بریانی بنانی ہے اس میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے اسی میں سارے ہم یہ مسالے پاورڈر شامل کر دیں گے کیوڑا وٹر ڈال دیں گے روز وٹر ڈال دیں گے اور یہ جو زافران لیا تھا یہ زافران ڈال لیں گے اور یہ تین درمینے سائز کا پیاس تھا جو میں نے دیسی گھی میں فرائے کر لیا تھا آدھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور آدھی لیئرن کے ٹائم استعمال کریں گے جب ہم چاوال کی لیئر لگائیں گے تو ہائی فلیم پہ اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور یہ دودھ پھٹے گا نہیں ہائی فلیم پہ اس طرح سے چلاتے ہوئے اس کو پکا لیجئے گا اس پائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے اس میں یکنی کیونکہ مٹن ہمارا 90% کو کھائیں تو پہلے ہم اس کو ریڈیوز کریں گے ہائی فلیم پہ اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپون دیسی گھی یا آپ وہی گھی ڈال دیجئے گا جس گھی میں آپ نے پیاس کو فرائے کیا ہے اچھی طرح سے بوائل آ گیا ہے تو ہم اس میں مٹن شامل کریں گے جو ہم نے مٹن کی پیسز نکال کے رکھ لیا تھا یہ ہم شامل کر دیں گے اس میں اور اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ اچھے سے کوک کریں گے اس کی یہی خاصیت ہے کہ اس کو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے ادریز کی بریانی میں یہی خاصیت ہے اس میں نہ تو دہی ڈالا جاتا ہے اور نہ ہی ٹیماتر ڈالے جاتے ہیں اور نڈ نیبو اس کو سمپلی دودھ سے ہی پکایا جاتا ہے بارہ سے پندرہ منٹ میں ہائی فلیم پہ میں نے پکا لیا ہے کافی حد تک ریڈیوز ہو گیا ہے یخنی اور مٹن اس میں اچھا فلیور ریلیز ہونے لگا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈرین کیا ہوا چاول مٹن اور یخنی سے جب ریڈیوز ہو گیا میں نے بارہ سے پندرہ منٹ اس کو بھونا اب بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی اب میں یہاں پہ شامل کروں گی میڈیم سائز کا میں نے پیاز جو لیا تھا دیسی کی میں فرائی کیا تھا آدھی میں نے ڈال دی تھی پہلے اور آدھی اب لیئر لگا دوں گی اس طرح سے اور اب ہم شامل کریں گے کیوڑا وارٹر اور اب ڈالیں گے فوٹ کلر اور آدھا گھی میں نے پہلے ڈالا تھا آدھا گھی اب ڈال دیں گے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو اس کو سیل کر دیں گے فائل پیپر سے اور اس میں اب لیڈ لگا دیں گے میں نے فائل سے اس کو کور کیا ہوا ہے تاکہ اس کی بھاپ نہ نکلے اندر رہے آپ چاہیں تو اس کو آٹے سے کور کر سکتے ہیں کناروں کو اب ہم اس کو لو فلیم پہ 15 سے 20 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے آپ اس کے نیچے کوئی بھی پرانا سا توا لے لیجئے گا جالی دار توا لے لیجئے گا اگر نیچے سے لگنے کا خطرہ ہو 15 سے 16 منٹ ہو گیا ہے لٹ کو ہم ہٹا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دریس اسٹائل مٹن دم بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کا ٹیکسچر دیکھئے کتنی کھلی کھلی سی ہے یہ تو اس کو اوپر سے نیچے کر لیں گے چلا لیں گے اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تو چلیے سرو کر لیتے ہیں دریس اسٹائل مٹن دم بریانی انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اپنے فیڈبیکز ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کر لیں دعاو میں یاد رکھیں تھانکیو فور واشنگ دے ویڈیو اللہ حافظ